ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر میں حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں پچھلی مجلسوں کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے بات ہوئی تھی چند دلائل میں نے آپ کے سامنے اس کی اہمیت کے بارے میں پیش کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے کتنی تعقید کی ہے ایک تو اسے ایمان سے جوڑا ہے اور اس کے تعلق سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی آئیے اسی تعلق سے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو شریح الخزائی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں ہے قیلا ومن یا رسول اللہ کہا گیا کہ وہ کون اے اللہ کی رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر و فساد سے جس کی پریشانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ تو پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کو تکلیف دینے سے بھی ہمیں بچنا ہے اگر ہم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں تو گویا ہمارے اندر کامل ایمان نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کامل ایمان ہوتا تو ہم پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیر الاسحاب ساتھیوں میں سب سے بہترین ساتھی کون ہے؟ اللہ کے ندیگ جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو اور پڑوسیوں میں سب سے بہترین پڑوسی جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے پڑوسی اور بہتر ساتھی کے پرخنے کا آپ نے فارمولہ بتلا دیا ہے کہ اگر کوئی اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے تو گویا کہ وہ اور دیگر لوگ کے لیے بہتر ہوگا یہ طریقے سے کوئی اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے تو وہ کسی دوسری لوگوں کے لیے بہتر ہوگا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعُنْ اِلَاجًا بھی یہ مومن ہوئی نہیں سکتا ہے کہ جو بزات خود آسودہ ہو کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی اس کے بغل میں بھوک و رات گزارے ناظرین اکرام پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ایمانی تقاضہ ہے ان کو شر و فساد سے محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سوتے وقت یہ پتہ لگائیں کہ ہمارے پڑوس کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں ان کے یہاں کس کی یہاں کھانا بنا ہے آیا وہ بھوکے تو نہیں سو رہے ہیں ہم آسودہ ہو کر کے سو رہے ہیں اگر ہم نے نہیں پتہ لگایا اور اس کی کوشش نہیں کی اور خدا نہ خواستہ ہمارا کوئی پڑوسی بھوکے سو گیا اور ہم آسودہ ہو کر کے سوئے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں ہمیں جواب دے ہونا پڑے گا اللہ پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا میں نے تجھے آسودگی عطا کی تھی میں نے تجھے مال عطا کیا تھا میں نے تجھے روپیہ دیا تھا بساتے خود تو تو اور تیرے گھر کے افراد آسودہ ہو کر کے عیش کی زندگی گزار رہتے تیرے پڑوس میں ایک میرا بندہ مجبور و لاچار زندگی گزار رہا تھا رہ رہا تھا تو انہیں کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ آیا وہ بھوکا ہے یا اس طریقے سے آسودہ ہو کر کے سو رہا ہے تو ناظرین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پتہ لگائیں اس کے بارے میں ہم سوچیں اور اسی طرح ہم پڑوسیوں کو اپنے شر و فساد سے محفوظ رکھیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں کسی بھی اعتبار سے تو اللہ رب العزت ہم کو جہنم کے اندر داخل کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو حریرہ کی روایت ہے علیہ دول مفرد کی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو بہت نماز روزہ کرنے والی صدقہ و خیرات کرنے والی عبادت گزار لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنے زبان سے تکلیف دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتی ہے نہ زیادہ نوافل پڑھتی ہے نہ زیادہ صدقہ و خیرات کر پاتی ہے لیکن وہ بڑی شیری زبان والی ہے بڑی میٹھی زبان والی ہے اور اس کی بات سن کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت کے اندر جائے ناظرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے اور دیگر نیکیاں ہیں ساری کی ساری نیکیاں ہیں لیکن پڑوسی کو تکلیف دینے کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں اکارت چلی گئیں بیکار چلی گئیں اور ایک عورت کے پاس معمولی نیکی ہے کم نیکی ہے لیکن وہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر جائے گی لہذا ہم کو اگر جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخل ہونا ہے تو اور دیگر عبادات کو انجام دینے کے ساتھ اس اہم فریضے کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے لہذا ہم پڑوسیوں کی حقوق کا خیال لکھیں اور اپنے ذہن میں رکھ کر کے ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں ان کے ساتھ اپنوں سا معاملہ کریں بیگانوں سا نہیں ہمسائیوں کا دوست بن کر کے رہیں دشمن بن کر کے نہیں ان کے ساتھ ہم دردانہ اور خیر خواہانہ تعلق رکھیں بد خواہانہ نہیں حسن سلوک کمال ایمان کی نشانی ہے اور عدم سلوک یہ انسان کے ایمان کی کمی کی نشانی ہے اسی طرح ایک مومن اللہ کے یہاں بہتر درجہ حاصل کر سکتا ہے لیکن ناظرین آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر کسی کو کسی سے شکایت ہے تو پڑوس کو پڑوس سے شکایت ہے ہر کوئی شاہ کی نظر آ رہا ہے کہ میرا پڑوسی ہم کو تکلیف دے رہا ہے میرا پڑوسی ہم کو ستا رہا ہے ہر کوئی اس بات کا گلا کر رہا ہے اور ہر اعتبار سے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے اس کو ستانے کی کوشش کرتا ہے آج تو معاملہ یہ ہے خاص طور سے ہماری خواتین کا کہ صبح جب سو کر کے اٹھیں گے اور گھر کے سامنے صفائی کریں گی تو اس کوڑے اور کرکٹ کو اٹھا کر کے کوڑے دان میں ڈالنے کے بجائے پڑوسی کے گھر کے سامنے لے جا کر کے ڈال دیا جاتا ہے یا اگر وہاں نہیں ڈالا تو ایسی صورت میں پھر سامنے جو گھٹر بہ رہا ہے پانی کا جس سے پانی کا نکاس ہے گندگی بہ رہی ہے اس کے اندر نے لیا کر کے ڈال دیا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر وہ گھٹر جب جم جاتا ہے اور پانی رک جاتا ہے پھر اس کے سامنے بدبو فیلتی ہے اسلام نے ہم کو تحارت کا حکم دیا ہم کو صفائی کا حکم دیا اور کہا تحارت نصف ایمان ہے آدھا ایمان ہے اسلام نے ہمیں یہ سبق دیا تھا یہ درس دیا تھا لیکن آج ہم نے اس درس کو چھوڑ دیا ہے ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم یا تو پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیتے ہیں یا اس طریقے سے ہم اس کو گھٹر کے اندر لے جا کر کے نالی کے اندر لے جا کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کی بدبو خود ہمارے ناکوں کے اندر پہنچتی ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کا خیال لکھیں چاہے وہ قرابتدار پڑوسی ہو یا اسی طریقے سے دور کا ہو یا اسی طریقے سے مسافر پڑوسی ہو مسافر پڑوسی ہو تب بھی جتنی دیر اس کے ہم ساتھ میں رہیں خیر خواہنہ انداز میں کسی طرح سے ہماری اپنی زبان سے ہماری اپنے ہاتھ سے ہماری اپنے پیر سے ہماری اپنی گفتگو سے اور ہماری اپنی زبان سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ وہ ہم سے ایک اچھا میسج اور ایک اچھا درس اور سبغ لے کر کے جب جائے گا تو ایسی صورت میں پھر وہ دوسروں کے سامنے جا کر کہ ہماری خوبی اور ہماری اچھائی کو بیان کرے گا یہ باتیں تھی پروسیوں کے حقوق کے تعلق سے جس کو ہمیں اور آپ کو انجام دینا ہے ناظرین اسی طرح حقوق العباد میں سے ایک حق ہے یتیموں اور مسکینوں کا ان کی بھی ادائیگی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے یتیم کس کو کہتے ہیں یتیم اس نابالغ بچے اور بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا اس کی جمع اعتام ویتامہ آتی ہے اسلام نے یتیموں کے حقوق کی تقسیم اس طرح کی ہے نمبر ایک ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے نمبر دو ان کی مالی امداد کی جائے نمبر تین ان کا معاشی تحفظ کیا جائے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اگر یتیم بچے اور بچیاں ہیں تو انسان ان کی کفالت کی ذمہ داری لے ان کی تعلیم و تربیت ان کے کھانے پینے اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی تاقید آئی ہے اور تاقید آنے کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اگر ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ انجام دیتے ہیں تو وہ بھی آگے چل کر کے سماج کے لیے ایک بہترین فرد بن کر کے لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اسی طرح انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا اللہ رب العزت نے یتیموں کے تعلق سے کس طرح کی تاقید کی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو والدین کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے اور تمام مذہب کے اندر اس بات کی تلقین موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ابن اسرائیل سے اہد و پیمان لیا کہ تم بھی کیا کرو گے اللہ کی عبادت کرو گے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے قرابتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسنی سلوک کرو گے اللہ رب مجھے فرماتا ہے وَإِذْ أَخَدْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لَا تَعَبُدُونَ إِلَّا اور جب ہم نے ابن اسرائیل سے یہ پیمان لیا یہ اہد لیا کہ تم اللہ کی سوا کسی کے عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے قرابتداروں کے ساتھ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اس آیتِ کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے ساتھ حسنی سلوک کرنے کا حکم دیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی خیر قائی یہ بہتر چیز ہے ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسنی سلوک کی طاقت کی ہے کہ اگر ہم یتیموں کے ساتھ حسنی سلوک کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں اسی طرح ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ہم کو کیا ملے گا یتیموں کے حقوق کے تعلق سے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی مالی امداد کریں یتیم بچہ ہے یا بچے اگر اس کا باپ اس کو مجبور اور لاچار چھوڑتا ہے سماج اور معاشرے کے اندر تو سماج اور معاشرے کے افراد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی مالی امداد کریں اور پورے طور پر اس کی کفالت کی ذمہ داری لیں اس کی تمام ضروریات کو پورا کریں اگر پورا کرتے ہیں تو انہیں اس کے پیچھے بہت بڑا سواب ملے گا مثال کے طور پر یتیموں کی کفالت یہ ایمان کی علامت بدلائی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے فرشتوں کے اوپر ایمان لائے کتاب کے اوپر ایمان لائے اسی طرح اپنے قرابتداروں کی مدد کرے یتیموں کی مدد کرے مسکنوں کی مدد کرے اور مسافروں کی مدد کرے ماغنے والوں کی مدد کرے غردن چھڑانے کے اوپر مدد کرے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ نیکی ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے جائے آخرت پر ایمان لائے جائے اس کی کتاب کے اوپر ایمان لائے جائے نبی کے اوپر ایمان لائے جائے اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ حسنی سلوک کیا جائے اگر کوئی آدمی یتیموں کے ساتھ حسنی سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے نیکوکاری کی علامت ہے کہ انسان نیک ہے بہتر ہے اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ سور دھار کے اندر کیا کہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مسکینوں یتیموں اور قیدیوں کا بہت خیال لکھا کرتے تھے تو اہل ایمان وہ ہیں نیکوکار وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی چاہت اور محبت میں یتیموں مسکینوں اور قیدوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی کفالت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کے ورسہ اس کی وراثت کی تقسیم کرتے ہیں وراثت کی تقسیم کرنے کے وقت اگر قرابتدار یتیم اور مسکین بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں تو اللہ تعالی کہتے ہیں فرزقوہم منہو اس میں سے انہیں بھی دے دو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور ان کے لئے بھلی بات کہو اچھے طریقے سے میٹھی زبان استعمال کر کے کہ بھائی لو اتنا تمہارا حصہ بنتا ہے اور میں اتنا تمہیں دیتا ہوں نہائیت ہی خوشدلی کے ساتھ تم چلے جاؤ اس کے لئے غلط جملہ استعمال نہ کرو ایسی بات نہ زبان سے کہو کہ اس سے تکلیف ہو تو جب وراست تقسیم ہونے لگے تو ایسی صورت میں پھر یتیموں اور مسکینوں کا خیال لکھا جائیں اور ان کے حق کی ادائیگی کی کوشش کی جائیں ناظرین اگر ہم ان کی مالی امداد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری مال کے اندر اور زیادتی کرتا ہے پڑھتری کرتا ہے اللہ رب العزت نے اللہ کی راستے میں خرش کرنے یتیموں اور مسکینوں کو دینے پر مال کے اندر زیادتی بڑھتری کرتا ہے اور اگر ہم اس سے جی چوراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کو نیست و نابوت کر دیتا ہے کہ آدمی کو تصور نہیں ہوتا ہے قرآن مجید سورہ قلم کے اندر باغوالوں کا قصہ مذکور ہے ایک آدمی تھا وہو جب پیداوار ہوتی تو ایسی صورت میں اس کا تین حصہ کرتا ایک اپنے اور اپنے بچوں کے لئے دوسرا حصہ کھیتی کے لئے تیسرا حصہ یتیموں اور مسکینوں کے لئے مانگنے والوں کے لئے اس طرح اس کی زندگی گزرتی رہی اس کی جب وفات ہو گئی تو بیٹوں نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ بڑا بے اوقوف تھا لہذا باہم مشورہ کیا اور کہاں کی چلو رات میں جا کر کے کھیتی کو کٹ لیں گے اور ایسے وقت میں کٹ لیں گے کہ کوئی نہ تو مسکین پہنچے گا نہ کوئی یتیم پہنچے گا نہ کوئی مانگنے والا پہنچے گا اور ہم کٹ کے لاکر کے غلہ اپنے گھر کے اندر رکھ لیں گے یہ ساری تدبیریں بنائیں ادھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اور آگ آ کر کے پورے باغ کو نیست و نابود کر دیتی ہے ہم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ چلو چل کر کے ہم اپنے فل کو کٹ لاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے ایسا تو نہیں کہ راستہ ہم بھول گئے تو ایک نے کہا کہ نہیں ہم راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ یہ ہماری نیت کا سمرہ اور فل ملا ہے دیکھتے ہیں کہ باغ پورا راک ہو کر کے پڑا ہوا ہے تو ناظرین اگر ہم یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں ان سے جی نہیں چھراتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے اندر برکت دیتا ہے اور اگر اس سے پہلو تحیر اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ہم سے کب چھینے لے اس کو کہا نہیں جا سکتا ہے یہ تو رہی بات نعمت کے چھینے نہیں کی اگر ہم مدد کرتے ہیں اتری کیسے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی سفر کر رہا تھا کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدلی ہے اس سے ایک آدمی کا نام لے کر کے آواز آتی ہے بدلی سے کہا جا رہا ہے کہ اے بدلی اس کے حدیقتہ فلان فلان کے باغ کو جا کر کے سہراب کرتے وہ آدمی نام سن کر کے پریشان حکم ہوتا ہے اور بدلی اس کے بعد میں چل پڑتی ہے آدمی نام سن کر کے بدلی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے بدلی ایک جگہ پہنچتی ہے ایک چٹیل میدان ہے جگہ ہے اور پورا اپنا پانی اس کے اندر اڑیل دیتی ہے پانی جب پورا اڑیل دیتی ہے آدمی کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نلی ہے اور اس نلی سے پانی ہو کر کے باغ کے اندر جا رہا ہے نلی کا ساتھ پکڑ کر کے چلتے ہوئے گیا باغ کے اندر پہنچا کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی وہاں پر ہے جو پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے بتلا تیرا نام کیا ہے کہا بھئی کیا کریں گے کہا کہ یہ بدلی جو پانی آ کر کے گرائی ہے اس کے اندر سے آواز آئی اور اس کو کہا گیا کہ اے بدلی تُو جا کر کے فلانک کے کھیت کو سہراب کر دے میں دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوں کہ آ کر کے بدلی نے پانی گرائی اور اس کے بعد بھی پھر نالی کے ذریعے تمہارے اس باگ کے اندر آ رہا ہے کہا کہ میرا نام فلا ہے تو کہا یہی نام لیا گیا تھا اس کے بعد بھی پھر اس آدمی نے پوچھا کہا کہ بھائی صاحب یہ بتلائیے کہ آخر کونسی ایسی صفت آپ کے اندر پائی جاتی ہے کونسی ایسی خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ معاملہ کیا گیا کہا اچھا پوچھ رہے ہو تو میں بتا دیتا ہوں بتلایا کیا کہا کہ دیکھو جناب یہ میرا باغ ہے جب یہ فل لاتا ہے میں فل کو توڑتا ہوں تو اس کے تین حصے بناتا ہوں تین حصے بنا کر کے ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لئے رکھ دیتا ہوں ایک حصہ باغ کے لئے رکھ دیتا ہوں اور ایک حصہ یتیموں اور مسکینوں اور فقیروں کے لئے رکھ دیتا ہوں اور ان کو دیتا ہوں میں یہ عمل انجاب دیتا ہوں وہ آدمی بولتا ہے کہ تبھی تو اللہ رب العزت خوش ہو کر کے اور تمہارے ساتھی معاملہ کیا ناظرین آپ اس واقعے کو سامنے رکھیں اور اس سے پہلے جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کو سامنے رکھیں دونوں کے اندر کتنا تزاد ہے کہ اگر ہم یتیموں بیواؤں مسکروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں اور ان کی مالی امداد کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری روزی کے اندر ہماری رزق کے اندر بڑھوتری کرتا ہے اس کے اندر زیادتی کرتا ہے اور اگر ہم اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے اپنی نعمت کو کب چھین لے یہ کوئی پتہ نہیں ہے لہذا ہمیں یتیموں کے ساتھ مالی امداد کرنی چاہیے اور اللہ نے اگر ہم کو صاحبی حیثیت بنایا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہر اعتبار سے اس کی کفالت کرنی چاہیے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ